نہیں آتا بگل ہوئے زخم جو ہیں ان کا بہترین دیسی علاج بتاؤں گے جسے کسی نے آزمایا ہے اسے میسے شیئر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جن کے ساتھ یہ مسئل ہیں آپ نے اس نسکے کو کس طرح سے ٹیار کرنے میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ رمزانل مبارک میں میں آپ کا بہت سارا ٹائم نہیں لینا چاہتی آپ لوگوں کو ملاز 3 سے 4 عدد اور نین کے پتے اندازن دو سو سے ڈھائی سو پتے گین کے آپ دو سو یہ ڈھائی سو لے لیجی اب آپ نے اس کو بنانا کیس طرح سے سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں آپ نے اسی کھولی فضاء میں بنانا ہے یعنی کہ چھت پہ کھولی جگہ پہ جہاں کیونکہ اس کو پکاتے وقت اس کی بہت عجیب سی بھوری سی سمیل لائے گی اور آپ نے اس کو کھولی جگہ پہ بنانا ہے تاکہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کھڑاہی میں تمام چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے تمام چیزیں کٹھی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیا مانچ پہ رکھنا ہے یعنی بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہو کم بھی نہیں گرم ہونے کے بعد آپ نے وقفے وقفے سے اس کھڑاہی کو نیچے اتارنے اور احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر چھینٹیں مت ڈالوالی جگہ کسی ٹنڈے سے بھاری چیز سے اس کو پھوٹنا ہے ٹھیک ہو گیا کہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہوتے جائیں پھر تھوڑا سا گرم کریں پھر اتاریں اور پھر اس کو ٹنڈے سے کٹیں اچھی طرح سے یہاں تک کے اینڈ پہ آپ گرم کرتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو یہ پیسٹ کی شکل پیار کر جائیں گے یہی پہ آکے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے دواق پیار ہو گئی اب آپ نے اس کو کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو زخم آپ کو شگر کی وجہ سے ہوا ہے ساتھ ہی میں یہ دعا دوں گے کہ جن کے ساتھ بھی یہ بیماری ہوئے کسی کو جو بھی بیماری ہے اللہ پاکست رمضان المبارک نے اپنی رحمت سے بمانوں کو شفا دے دے آمین یا رب العالمین تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس دواق کو روٹی کی مدد سے زخم پر لگانا ہے امیلی کی مدد سے نہیں لگانا کسی اور چیز نہیں روٹی کا ایک نیوالہ لے لیں اور دواق کو آپ نے لگانے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم کر لینا تیز گرم نہیں کرنا نیم گرم آپ نے کر لینا جتنا آپ کا ہاتھ پاؤں یا زخم برداش کر سکے اور روٹی کی مدد سے زخم پر اچھی طرح سے لگائیں اور چھوڑ دیں آپ نے اسے چاند دن وقتے وقتے سے لگانا ہے یعنی اس دن کو لگا لیں ایک دو دفعہ رات کو لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے پر کوئی پٹی کوئی کچھ نہیں کرنا تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی چند دفعہ کہ اس تمام صاحب کا زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس نسکے کو اپنے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو آپ کو چھوڑی لگی ہے تو آپ اس کو لائک چیل نہیں کریں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اسے سب کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ جن کو اس کی ضرورت ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی اب چلتے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان کی تمام پر اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیو